بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنبل کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں بہت زبردست قسم کی ریسپی کو لے کر اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس ریسپی کو ضرور یوز کیجئے یہ آپ کو بہت اچھا رزلد دے گی اور اگر آپ کی بوڈی میں کلشن کی کمی ہو چکی ہے تو بھی آپ اس کو ضرور استعمال کریں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا دیڑھ کپ گندوں کا اور اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور رات بھار اس کو گیلے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جب بھی کپڑا سوکھا تو اس کے اوپر میں نے پانی کو سپرنکل کر دیا تھا تاکہ کپڑا گیلا رہے اس طرح کرنے سے آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک سے دو دن میں ہی اس کے سپراؤٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو شاہد ہی پتہ ہوگا کہ جب گندوں کے اس طرح سے سپراؤٹ نکلتے ہیں تو جو اس کے ویٹامین اور منرلز اور کیلشم ہوتے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ ہم کریں گے کہ ایک مکس کی جار لیں گے کوئی بھی گرینڈر جار اس میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا ضرورت پڑھنے پہ ہم اس کو دودھ ڈال کے اس کو تھوڑا سا دردڑا سا ہم نے پیسنا ہے بلکل اس کو ہم نے پیسٹ نہیں بنانا تو یہاں پہ میں نے اس کو دیکھیں دردڑا سا پیس لیا ہے تھوڑا سا میرا تکیبن ون فورت کپ میرا اس کو پیسنے میں دودھ لگا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے اور اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس طرح ہی چمچ چلاتے ہوئے بھون لینا ہے ہم نے کوئی اس میں گھی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے چمچ چلاتے چلاتے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ جو ہے وہ اپنے مسلسل چلانا ہے تاکہ یہ نیچے لگے برطن کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا سا وہ جو سارا اس کی نمی تھی وہ ساری رائے ہو چکیا اور اب اس پوائنٹ پر آ کر آپ اس میں ایک کلو سے دو کلو دودھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک کلو دودھ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی اتنا ہی آویلیبل تھا تو اس کو ہم اب دودھ میں پکائیں گے اور ساتھ میں چمچ ضرور چلاتے جانا اپنے چمچ نہیں روکنا تاکہ نیچے نہ لگ جائے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا کب میں یہاں پہ اس میں چینی کا ڈال رہی ہوں تو ساتھ میں پکاتے جائیں گے اور دوسرے سائٹ پہ ہم اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون پانی میں ون ٹیبل سپون ہی میں نے کوکو پاودر ڈال دی اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو اسی طرح سے یہ بنا کر ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے ذائقے کو اور زیادہ مزیدار کرنے کے لیے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں فور ٹیبل سپون یہ کوکو نٹ کا جو برادہ ہوتا ہے یہ ہومیڈا میرا اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ پانچ سے چھے عدد لائچی تھی جس کے میں نے دانے جو ہیں وہ نکال کے ہلکہ ہلکے سے ان کو میں نے دردرہ سا پیس لیا بہت ہی اچھا اس کا بھی ٹیسٹ اس میں آئے گا تو اس طرح سے چمچ ہم نے ہی لاتے جانا ہے تو اس پوائنٹ پر آکے دیکھیں کہ دودھ بھی خوشک ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے وہ جو ہم نے مکسچر بنا کر رکھا تھا کوکو پاودر کا تو یہ اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور بھی آتا اور کلر بھی بہت اچھا اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا کلر ہو گیا اس کا تو ساتھ ہی میں آپ اپنی مرضی کے ڈرائ فوٹ ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈال دی ہوں بادام میں نے ان کو ذرا موٹا موٹا سا کٹ کر لیا تھا آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائ فوٹ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو اچھے سے ہم نے میڈیم فلیم مینر کیا ہوا ہے تو چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ کسی بھی کوئی برطن یوز کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں آپ کے پاس نون سٹک کو تو یہ دیکھیں آپ اس کو اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اور اب اس نے برطن میں کھٹھا ہونا شروع ہو گیا یہاں پر اور یہاں پر آپ کے پاس اگر دیسی گی پڑا ہوا ہے تو آپ وہ یوز کر لیں میرے پاس مکھن تھا تو میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں مکھن کے ایڈ کر دی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری مٹھائی ہماری بلکل آپ اس کو اوائل فری ہی کہہ سکتے ہیں بس میں نے لاسٹ میں تھوڑا سا ڈالا اگر وہ بھی نہیں آپ ڈالیں تو یہ پھر بھی بسٹ بنیں گی تو یہاں پر میں نے اس کو میرے پاس سون ہلوے کا ایک کھالی ڈبا پڑا ہوا تھا جو گول تھا ملائی میں تھا تو میں نے اس میں پیپر لگا کے اور اس میں میں نے اس کو سارا سیٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر کچھ ڈرائی فریوٹ جو ہے وہ گانش کر دوں گی یہ ملتانی سون ہلوے کی بھی لک آپ کو دے گا بہت ہی زبردست اس طرح آپ بنا کے آپ اپنے کسی بھی ریلیٹیف کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو آپ اس طرح آپ کسی بھی اپنے عزیز کو بنا کے اس کو بھیج سکتے ہیں تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے آپ کو کہ آپ یہ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اور بہت ہی مطلب گھر کا بنا ہوا پھر آپ کو پتا ہے زیادہ ہی ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور زیادہ ہی ٹیسٹی بھی بنے گا آپ اپنی مرضی سے اس میں ہر چیز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زبردست لگی ہوگی تو جب آپ اس طرح اس طرح کر لیں پھر اس کے بعد اس کو آپ اس طرح ریپ کر دیں تو ریپ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو زبردستہ یہ بن گیا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے بزار سے نہیں کریدا ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو ریسپی بہت زبردست لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے پھر ایک نہیں اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ